عام شہری کی عزتیں تو کیا ایک اہم فوجی افسر کی فیملی کی عزت بھی محفوظ نہیں دن دھیاڑے ایک سو بیس دھرندے مل کر سرعام تشدد کا نشانہ بنائیں چاکو سے حملہ کریں اور کھلی سڑک پر برہنا کر دیں اس پر پھر پولیس والے اس سارے معاملے کو جھوٹ اور پراغ گنڈے کا نام دیں تو بندہ کہاں جائے اس سے پہلے بتاؤں کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کیسے پیش آیا اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پر سند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ویڈیا ایک ایسا نام نحاظ سیکولر ملک ہے جہاں کے بیشتر ہندو انتہائی گھٹی زہنت انتشار پسند پراغ گنڈہ مشینیں اور رشتوں اور انسانیت کے لحاظ سے آ رہی ہیں ان کو پاکستان کے سابق آدمی چیف کمر جوید باجوا کو ایک افغانی کی فرانس میں بیوی کے سامنے گالیت انتہائی شرمناک کام دکھائی دیتی ہیں اور اندر ہی اندر خوشیوں کے شادیانوں کے ساتھ زبان سے پاکستانی قوم پر تنقید اور گھٹی الزام الزامات جو ہے آئید کرتے ہوئے مضمت تو کرتے ہیں مگر اپنے ہی ایک فوجی کی بیوی کو سر عام سڑت پر ننگا ہونے پر تکلیف نہیں ہوئی ہو بھی کیسے کوئی نئی کہانی دھوڑی ہے مسلمان عورتوں کو کپروں سے نکال کر ریپ کرنا چاہیے یہ فتوہ کسی عام شخص کا نہیں بلکہ دوہزار سات میں یوپی میں صدھارت نگر کے مقام پر ویرات ہندو نامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی ایجنٹا پارٹی یعنی کہ بی جے پی کے ایک رہنمہ نے دیا تھا اور اس ریلی کی صدارت یوگی اتتیانات کر رہے تھے چھوکہ اب بھارت کے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلی ہیں اس کے علاوہ ہریانہ کے وزیر اعلی منوحل لال قطر کا بیان جمو کشمیر کی لڑکیوں کو اب بہو بنائیں گے بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جتنے ریپ ہو رہے ہیں اور اس پر جتنے ماتم کیا جائے وہ کم ہے اس کے علاوہ ریاست اتر پردیش کے زیرہ اناؤں میں ریپ کیس کی سماعت پر جانے والی خاتون کو آگ لگا دی گئی بلکیس کو گیارہ ہندو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں مگر عدالت ان کو باعزت بلی کر دیتی ہے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ان سی آر بی کے عداد شمار کے مطابق دوہزار اکیس میں بھارت میں کوئی پینسٹ ہزار سے زیادہ ریپ کیس سامنے آئے اور ان میں سے بیشتر کیس کے جو مجرم تھے ان کا سب کو پتا تھا مگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی جلے نکل یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹر گراؤنڈ یا پھر کسی پبلک پلیس پر نماز جویادہ کیوں کرتا ہے ان کو جرن یہ ہے کوئی ہندو اسلام کیوں قبول کر رہا ہے برائیاں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں مگر آپ کا معاشرہ تو برائیوں کا گھڑ ہے مگر نظر نہیں آئیں گی کیونکہ یہ مرض ان لوگوں کو جو لاحق ہے یہ لاعلاج ہے ہوا کچھ یوں کہ ایک ریٹائر فوجی افسر لیفلینٹ کرنل انتھا گراجن کی طرف سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں بھارتی فوج کے حولدار بھاکرن کو دکھایا گیا ہے حولدار بھاکرن کا تعلق تمیلناڈو کے دعویدوں سے ہے اور وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں تائنات ہے ویڈیو میں فوجی اہلکان نے کہا میری بیوی لیز پر لی گئی ایک جگہ پر دکان چلاتی ہے اسے ایک سو بیس آدمیوں نے مارا پیٹا اور دکان کا سمان باہر پھیک دیا انہوں نے میرے خاندان پر چاکو سے حملہ کیا اور دھمکیاں دی میری بیوی کو نمبرانہ کر کے بے دردی سے مارا پیٹا گیا میں نے ایس بی کو درگواست بیجی ہے اور انہوں نے کاروائی کی یقین دہانی کرائی ہے ڈی جی پی صاحب جو ہے وہ مدد کریں تاہم کندار سال پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد ایک بیان جاری کیا اور دعویٰ کیا کہ واقعہ مغالبہ رائی پر مبنی ہے پولیس نے بتایا کہ رینو گمبل مندر کی زمین پر بنی ایک دکان پر بھاکرن کے سسر سیلیو امروتی کو کمار نے پانچ سال کے مدت کے لیے ایک نو اشاریہ پانچ لاکھ روپے میں کمار کی موت کے بعد اس کا بیٹا رامو دکان واپس لینا چاہتا ہے اس لیے وہ رقم واپس کرنے پر راضی ہو گیا اور دست فروری کو ایک مہائدے پر دستخط ہوئے پولیس کے مطابق رامو نے بعد ازہ دعویٰ کیا کہ سیلو امروتی نے رقم لینے اور دکان چھوڑنے سے انکار کر دیا دس جون کو رامو سیلو امروتی کے بیٹوں جیوہ اور رادیہ کو رقم دینے دکان پر گیا تھا جنہوں نے مبینہ طور پر رامو پر حملہ کر دیا اور جیوہ نے رامو کے سر پر چاکو سے حملہ کیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ جھگڑے کو دیکھنے کے بعد تماشائی رامو کی حمایت میں آگئے جس سے ایک بڑی لڑائی ہوئی جہاں دکان میں موجود سمان کو پھیک دیا گیا پولیس نے دعویٰ کیا کہ بھاکرن کی بیوی کیرتی اور اس کی ماں اس وقت دکان میں موجود تھی لیکن بیر نے ان پر حملہ نہیں کیا بعد میں شام کو پر بھاکرن کی بیوی نے بھی خود کو ہسپتال میں داکل کروایا اگرچہ حوالدار کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی کو شدید چوٹے آئی ہیں تائم پولیس حکام کے مطابق یہ سچ نہیں ہے مطلب کیا انڈین ایک فوجی اس قدر گھٹی ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک پارٹی پر کیس کروانے کے لیے ہی اپنی بیوی کو برانہ کرنے کا اضام آئید کر دے اور وہ بھی ایک سو بیس بندوں پر انڈین پولیس کس قدر قابل ہے وہاں پر ہونے والے ہر ایک واقعہ بلکسوس مسلمانوں کے ساتھ دیکھا جا سکتے ہیں کہ کتنے مجرم گرفتار ہوتے ہیں حالانکہ روڈ پر جو ہے ان کو چاکو اور تلوار کے ساتھ جو ہے داڑی سے پکڑ کر گلہ کاٹ کر قتل کر دیا جاتا ہے بترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مگر وہاں پر کوئی ان کے خلاف ٹھیک سے کاروائی نہیں ہوتی پولیس اگر پکڑ بھی لے پھر ماشاءاللہ سے عدالتیں ان کی اپنے ہندووں کو پورا پورا ریلیف دیتی ہیں آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی